ہائے فرینڈ اسلام علیکم اس ٹیم میں ہریپور میں مجھوڑ ہوں اور آج میں آپ کو خانپور ڈیم کی سہر کراؤں گا تو ٹیم میں اس کے بغیر چلتے ہیں خانپور کی طرف تو دوستو سفر کا آگاس ہوتا ہے ہریپور سے خانپور جانے کے لیے دو راستے اوربنگ ہیں پہلا راستہ اسلام آباد موٹر وے یہ راستہ چھوٹا بھی ہے اور کوبصورت بھی ہے چالیس ملٹی ٹیول کے بعد آپ خانپور ڈیم پہنچ جائیں گے دوسرا راستہ ٹیکسلا والا ہے یہ راستہ تھوڑا لمبا ہے ڈیڑھ گنڈے کی ٹیول کے بعد آپ خانپور پہنچیں گے اگر آپ ٹیکسلا والا راستہ اختیار کریں تو ٹیکسلا میوزم دیکھنا مت بولیے گا تیسرا راستہ ہریپور والا ہے جس راستے سے ہم ٹریول کر رہے ہیں یہ راستہ نیایت خوبصورت ہے اور چھوٹا بھی بیس ملٹ کی ٹریول کے بعد ہم ہریپور پہنچ جائیں گے اللہ کا لاکھ لا شکر ہے اللہ نے مجھے اس قابل بنایا میں ہیانا تک آیا ویڈیو بنائی اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھتے رہیں گے جی دوستو مزہ آ رہا ہے ابھی تو اور مزہ آئے گا دیکھتے جاؤ بیس ملٹ کی ٹریول کے بعد جنگل میں منگل کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے بل کھاتیے سڑکیں ارد گرد ہریالی خوش گوار موسم اچھے اچھے درخت رنگ برنگے پھولوں کے ساتھ خوبصورت تتریاں آپ کا دل لگاتی رہیں گی تو دوستو چلتے چلتے پتہ ہی نے چلا اور ہم پہنچ گے اپنی منگل خان پور ڈیم موسیقی 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 قدرت کے حسین نظاروں سے برپور ڈیم خان پور ڈیم جس کا نیلا صاف شفا پانی اس کی خوبصورتی کو چار چان لگا دیتا ہے پانی میں رینگنے اور دھوڑنے والی رنگ برنگی کشتیاں دل کو چھو لینے کا منظر پیش کرتی ہیں دریائے ہاروں کا پانی اس ڈیم میں جمع ہوتا ہے اس کا نیلا اور صاف شفا پانی آنے والے سیاہ کو روز ویلکم کرتا ہے اس ڈیم کا پانی نیلا اور سبز ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر ہفتے پچیس ہزار سیاہ ملک کے مطلع شہروں سے آ کر اس کو رونک بخشتے ہیں موسیقی خانپو ڈیم کے اندر آٹھ سو سال پرانی مجد آج بھی تمیر ہے جو محکمہ اوقات کے وجہ سے خندر بنتی نظر آ رہی ہے اس ڈیم کے اندر ایک ذخیرہ بھی ہے جہاں سے آپ پورے ٹیکسلا کا نظارہ کر سکتے ہیں ایسے خوبصورت نظارے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبقرائب ضرور کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی